ہماس کے خلاف جنگ کے بیچ پی ایم نیتن یاہو گاسا بورڈر پہنچے اور سینکو کا حوصلہ انہوں نے پڑھایا ہے اس دوران پردان منطری نے سینکو سے پوچھا کیا اگلی سٹیج کے لیے تیار ہو یعنی پردان منطری یہ پوچھ رہے ہیں کہ آگے کی جو رنیتی ہے کیا عمل کرنے کے لیے سینہ کے جوان تیار ہیں یہ سوال پوچھا پردان منطری نے بینجا من نیتن یاہو پہنچے ہیں سینکو کے بیچ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں ہماس کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اسرائیل کی پورس اسرائیل ڈیفینس پورس کے بیچ پہنچے ہیں پی ایم نیتن یاہو تو اسرائیل اور ہماس کے بیچ جنگ آٹھویں دن بھی جاری ہے جنگ کے آٹھویں دن اسرائیل کو بڑی کامیابی ملی ہے اور ہماس کے دو بڑے کمانڈر دھیر کر دیا گئے ان دونوں کا ہی سات اکٹوبر کو ہوئے حملے میں اہم رول تھا اسرائیل اب زمینی کارروائی کے ذریعے ہماس کا خاتمہ کرنے کی تیاری میں ہے اسرائیلی سینہ کے ٹینک گازہ پٹی میں ہماس کے ہر ٹھکانے کو نزت نابود کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں آئی ڈی ایف یعنی اسرائیل ڈیفینس پورس کے ٹینک ہماس کی حیوانیت کا چن چن کر حساب لیں گے اسرائیل کیا کرنے والا ہے اور پردان منطری بنجا من نیتنیاہو نے کیا قسم دی ہے سب سے پہلے آپ اس کو سمجھ لیجئے تو نیتنیاہو کی باتوں سے یہ صاف ہے کہ ہماس کے خلاف اب تک جو بھی ہوا ہے وہ صرف شروعات پر ہے اسرائیل آنے والے دنوں میں بہت بڑی کارروائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے جس کا ٹریلر آج ائر اسٹرائک میں دیکھنے کو ملا اسرائیلی ائر فورس نے ہماس کی نکبہ فورس کے کمانڈر علی قادی کو مار گرائیا قادی اسرائیل پر کیے گئے حملے کا ماسٹرمائن تھا اسرائیل کی ائر فورس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ خفیہ جانکاری ملنے کے بعد قادی کے ٹھکانے پر ڈرون سے حملہ کیا گیا اور اسے ڈھیر کر دیا گیا علی قادی کے اشارے پر ہماس کے آتنکی اسرائیل میں داخل ہوئے تھے اور انہوں نے قتل عام کیا تھا اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ علی قادی جسے نکبہ کمانڈ کا مکھیا کہا جا رہا تھا وہ اصل میں کیا چیز ہے تو نکبہ فورس ہماس کی ملٹری ونگ از الدین القسم کی ایک فائٹنگ یونٹ ہے نکبہ فورس میں ہماس کے ایسے لڑاکیں ہوتے ہیں جو گھات لگا کر حملہ کرنے میں ماہر ہوتے ہیں اس فورس میں شامل لڑاکوں کے لیے اینٹی ٹینگ مسائل، سنائپر اور راکٹ چلانا عام بات ہے نکبہ فورس میں جو بھی شامل ہوتا ہے وہ ہماس نتاؤں اور ان کے ٹھکانوں کی سرکشہ میں تینات کیا جاتا ہے ان آتنکیوں کو بندھک بنانے کی خاص طور پر ٹریننگ دی جاتی ہے نکبہ فورس کے سبھی آتنکی ایس آل ٹرائفل، سنائپر اور مشین گن سے لیس رہتے ہیں ان کے پاس راکٹ پروپیلڈ گرینٹ اور اینٹی ٹینگ مسائلیں بھی ہوتی ہیں ان آتنکیوں کو ہتھیار اور ویسپوٹکوں کو سمالنے کیلئے بھی کڑی ٹریننگ دی جاتی ہے ساتھی سکوبا ڈائیونگ اور آمنے سامنے کی لڑائی کیلئے بھی انہیں تیار خاص طور پر کیا جاتا ہے تو اسرائیلی سینہ نے ہوائی حملے میں ہماس کے ائر فورس کے چیف مراد ابو مراد کو بھی مار گرایا ہے ابو مراد غازہ شہر سے ہماس کے ہوائی حملے کا نترت کر رہا تھا آتنکی کے ٹھکانے کی پختہ جانکاری ملنے کے بعد اسرائیلی ائر فورس نے بم گرائے اور مراد ابو مراد کو دھیر کر دیا ابو مراد ہماس کی وائیو سینہ کا پرمک تھا اسرائیل پر سات اکٹوبر کو جو حملہ ہوا اس کا اس میں اہم رول بتایا گیا بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ مراد ابو مراد ہماس کی پلاننگ رچنے والے گروپ کا بھی حصہ تھا اسرائیل پر گھاتک حملہ کرنے کے لیے مراد ابو مراد نے ہی آتنکیوں کو نردیش دیئے تھے اس نے ہی آتنکیوں کو ہینگ گلائیڈر کی ٹریننگ دی اور آتنکیوں کو اسرائیل کی سیمہ میں داخل کر آیا ہماس کے آتنکیوں کا بڑا کمانڈر ابو مراد تھا اور اس کی موت ہماس کے لیے ایک بڑے چھٹکے کے طور پر دیکھی جا رہی ہے